پہلے دیکھنے کے لیے اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ یہ ہدایت پائیں سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ سبحان اللہ ادد خلقہ ورد نفسہ وزنہ ارشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حبید مجید اللہم مبارک لا محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حبید مجید آج ہم ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہدایت کی وہ دعا جو ہم روز ہم ہر روز بانتے ہیں سورة الفاتحہ کی سورت میں سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہ ہونے والوں کا سورة الفاتحہ کا ایک نام الدعا بھی ہے یہ وہ پہلی دعا ہے جو ہم اللہ رب العزت سے مانتے ہیں اور وہ دعا ہے ہدایت کی دعا ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستے کی طرف رہنمائی کرنا یعنی کسی کو راہ دکھانا راستے پر چلا دینا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا یعنی دیسٹینیشن تک لے جانا تو ہم اللہ سبحانو تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری صرات مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی رضا کو پا سکے اور خاص طور پر سورة الفاتحہ میں ہم اللہ سبحانو تعالیٰ سے توفیق بھی مانتے ہیں کہ وہ ہماری حق کی طرف ہر معاملے میں دین اور دنیا تمام معاملات میں حق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور پوری زندگی ہمیں صرات مستقیم پر چلائے اور اس پر ہمیں مرتے دم تک ثابت قدم رکھے یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ ہمیں الہام کر دے ہمارے دلوں میں ڈال دے ایک تو وہ ہدایت ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے جو دین کے معاملات میں ہیں لیکن ہم دنیا کے معاملات میں بھی صحیح رستے کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالی سے رہنمائی طلب کرتے ہیں ہم ہر وقت ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالی سے یہ توفیق مانتے ہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ اور ہمارا ہر ڈسین خیر و بھلائی کا ہو ہمیں صحیح اور خیر پر مبنی فیصلے کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں تاکہ ہم اس دنیا کا سفر آسانی سے تیہ کر سکیں اور ہم اپنی منزل جنت تک پہنچ سکیں تو ہدایت ماننے سے مراد حق کی معرفت ماننا ہے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ماننا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی دعا بھی ہے یہ ابن سعدہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا یہ فرمان کہ اہد نصرات المستقیم کا مطلب ہے ہمیں سیدھے راستے کا بتا دے اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے اور یہ ہے حق کی معرفت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا یعنی سیدھے راستے کی طرف جانا بھی اور پھر سیدھے راستے کے اوپر جمنا بھی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں راستے کی طرف ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی رہنمائی نصیب ہو یعنی ہم اسلام کے راستے پر آ جائیں اور پھر اسلام کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں اور صرف دین اسلام کو لازم کر لیں اور پھر اس کے بعد جب دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر دین کی تمام اقسام جو ہیں ان کے اندر جو دینی رہنمائی کی تفصیل ہیں دیٹیل ہیں یا رب ہمیں وہ بھی پتا چل جائیں یعنی ایک ہے دین کی طرف آنا الحمدللہ ہم سب بہن مسلم ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت دے دی وہ مسلمان ہو گئے اسلام میں داخل ہو گئے لیکن داخل ہونے کے بعد بھی ہمیں ہدایت چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہدایت کیا کہ ہمیں دین کی جو مختلف معاملات ہیں جو اس کی تفصیلات ہیں ان کا بھی علم ہو مثال کے طور پر مسلمان ہو گئے اب نماز پڑھنی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے لئے ہمیں پوری رہنمائی چاہیے یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایچ اور ایوری سٹیک کو کس طرح ادا کرنا ہے اس کے لئے ہمیں پروپر رہنمائی چاہیے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں ہم تو ہدایت کے راستے پر ہیں اب ہمیں کونسی ہدایت چاہیے ہم تو آلیڈ ہدایت پر ہیں نہیں ہمیں ہر لمحے ہدایت چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں صحیح علم بھی ملے اور پھر ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی الہام کی جائے یعنی وہ بھی ہمارے اندر اس رستے کی محبت بھی ہو اور وہ ہم کر بھی سکے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیل کا بہت سا علم ہوتا ہے انہیں ہر طرح کی باتیں پتا ہوتی ہیں لیکن عمل کی کوئی توفیق نہیں ہوتی یا چار دن عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں رمضان آئے تو مسلمان بن جاتے ہیں رمضان جائے تو پھر ان کی زندگی بیسی کی تیسی ہو جاتی ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی گویا رمضان میں ان کا رب کوئی اور تھا اور رمضان کے بعد کوئی اور رب ہو گیا ایسا تو نہیں ہے نا ہمارا رب تو وہی ہے ایک اکیلا رب جس کو ہم نے رب بان کر اس کی ہدایت کو قبول کیا اور پھر اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی رہنمائی کے مطابق ہی پوری زندگی کا سفر یہ تیہ کریں حتیہ یا اکتیہ کل یقین یہاں تک کہ اپنے رب کو جاملیں تو جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سب سے زیادہ جامع دعا جو ہے اور مفید دعا جو ہر بندے کی ضرورت ہے اور جو ہر بندے پر لازم ہے واجب ہے کہ اپنی نماز کی ہر رکت میں یہ مانگے یعنی یہ دعا آپ پر مانگنا لازم کر دی گئی ہے اور وہ ہے ہدایت کی دعا کیونکہ انسان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہدایت کی کچھ اقسام بھی ہیں ان میں سے ایک تو عام ہدایت ہے جو تمام کائنات کو حاصل ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کی رہنمائی کی کہ اس نے کیا کام کرنا ہے یہ ہے ایک عام ہدایت مثلا جانور ہیں پرنچرن ہیں پودے درخ سب کو پتا ہے کہ ان کا کیا کام ہے وہ کیوں پیدا کیے گئے ان کو اپنا پرپس اپ لائف پتا ہے وہ دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے ان کو رہنمائی دی ہے وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں وہ اپنی مرضی نہیں کرتے جس دائرہ کار میں ان کو رکھا گیا وہ اسی میں رہتے ہیں اللہ تعالی نے ہی پیدا کیا اور پھر ہدایت بھی دی اللہ نے مقدر کیا تقدیر بنائی پھر رہنمائی بھی کی تو یہ تو سب کے لئے اسی طرح یہ بنیادی رہنمائی انسان کو بھی حاصل ہے کہ بس لن اس کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ روتا ہے اور اگر ماں کے سینے کے ساتھ لگایا جو تھوارا دودھ چوسنے لگتا ہے یہ اس کو کس نے سکھایا اللہ تعالی نے یہ اس کی رہنمائی کی اور اس کی پترت میں انسٹنکٹ میں الہام کر دیا کہ اس نے اپنا رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے اور جب اس کو بھوک لگے تو اس نے رونا ہے یعنی ماں تو نہیں سکھاتی کہ تم رو کر مجھے بتاؤ کہ تمہیں بھوک لگی ہے تو یہ ایک رہنمائی ہے جو اللہ تعالی نے انسانوں کو بھی دی ہے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لئے اور یہ ایک فطری رہنمائی ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر اپنی ضروریات ایک طرف پوری کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے دوسرے یعنی خیر اور شر کا اس کو ایک میار فطری طور پر بھی پتا ہوتا ہے کہ اچھا کیا برا کیا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری ہدایت اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے وہ ہے رہنمائی کی ہدایت جو اللہ تعالی نے انبیاء اور رسولوں کو اتار کر نشانیوں کتابوں موجزات کے ساتھ انسانوں کی مدد کی اور ان کی رہنمائی کی تاکہ ان کو کفر اور شر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کے نور کی طرف لے جائیں اور اسی کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم اور پھر سورة شورہ میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي علی صراط مستقیم کہ یقیناً آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تیسری قسم کی ہدایت توفیق کی ہدایت ہے اور یہ صرف اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یعنی دین کی ہدایت پیغمبر دیتے ہیں علم کی ہدایت علماء دیتے ہیں لیکن توفیق کی ہدایت ہدایت توفیق جس کو کہتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کسی کو دیتا ہے اور اللہ ہی بندے کو نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق اور رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ایمان کی طرف رہنمائی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کفر کی طرف دیتا ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب چاہتا ہے تو علمی رہنمائی پیغمبر کرتے ہیں لیکن توفیق کی رہنمائی اللہ ہی کرتا ہے چوتھی رہنمائی ہے جنت یا جہنم کی طرف اللہ سبحانو تعالیٰ لوگوں کو جنت یا جہنم کی طرف ہدایت دیتا ہے مومنوں کو وہ جنت کے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور دوسروں کو جہنم کا رستہ دکھاتا ہے اسی لیے جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو وہ کیا کہیں گے الحمدللہ اللہ ہدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا انہداننا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی جس پر چل کے آج ہم یہاں جنت میں پہنچ گئے ہیں اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا اور جہنمیوں کے بارے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے احشر اللہ ذلم و ازواجہم وما کانو یعبدون من دون اللہ فہدوہم لا صراط الجہین اکٹھا کر دو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور انہیں بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر پس جہنم کے رستے کی طرف ان کو ہدایت دو یعنی انہیں جہنم کا رستہ دکھا دو اور ہدایت کا آخری مرتبہ کیا ہے ابن قیم کہتے ہیں ہدایت کا ایک اور مرتبہ ہے اور یہ اس کا سب سے آخری مرتبہ ہے اور وہ ہے قیامت کے دن جنت کے راستے پر چلانا پس جس کو اس دنیا کے گھر میں سرات مستقیم کی پس جس کو اس دنیا کے گھر میں سرات مستقیم کی ہدایت کی گئی تو اس کو وہاں بھی سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دی جائے گی اللہ کی جنت اور اس کے سواب کے گھر تک پہنچنے کے لیے اور اس رستے پر اس کے قدم اسی قدر مضبوط ہوں گے جتنا وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ نے زمین میں بندوں کے لیے مقرر کیا ہے یعنی جتنا زیادہ آپ فرم لی دنیا میں ہدایت کے راستے پر چلیں گے اتنی ہی ثابت قدمی کے ساتھ جنت کے راستے پر پلسرات کراس کرتے ہوئے چلیں گے وہاں کی ثابت قدمی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ دنیا میں آپ خیر اور بھلائی اور نیکی اور ہدایت کے راستے پر کتنا قائم رہے اور کتنا اس راستے پر آ کر پھر راستہ کھو گئے یا بھٹک گئے تو یاد رکھئے ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری کھانے پینے سے بھی زیادہ بلکہ ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں علماء کہتے ہیں کہ جب انسان کو ہدایت مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا اور جس کو تقوی مل گیا اس کے رزق کا بندوست اللہ تعالیٰ خود فرما دے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا اس کی سوچ میں بھی نہ ہوگا تو گویا جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور اس کو اپنی دنیا پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی دنیا کا ذمہ بھی خود لے لیتا ہے یاد رکھئے انسان ہر کام میں ہدایت کا محتاج ہے ہر کام میں دین کا ہو دنیا کا ہو کھانا پینا ہو یا واشن جانا ہو ہر ہر سٹیپ پر ہمیں صحیح طریقے سے ہر کام کو کرنے کی ضرورت ہے ہمارے نبی نے ہمیں غسل کرنے کا بھی پراپر طریقہ سکھایا ہے مردوں کو دفنانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے دفنانے سے پہلے کیسے ان کو نیلان ہے اس کی بھی ساری ڈیٹیل بتائی ہیں کفن کیسے پہنانا ہے وہ بھی تفصیلات بتائی ہیں کبر کیسے کھوڑنی ہے کبر میں لٹانا کیسے طرح ہے وہ سب بھی بتائے کون سا معاملہ ہے جس میں ہمیں رہنمائی نہیں دی گئی ہدایت نہیں دی گئی یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے تو نہیں جانتے ہم اس رستے پر نہیں چلتے تو نہیں چلتے ورنہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے تو کوئی کم ہی نہیں چھوڑی تو انسان اپنے ظاہری معاملات میں اور اپنے باطن میں اپنے دل کے معاملات میں رہنمائی کا محتاج ہے وہ کام جو بغیر علم اور ہدایت کے کر چکا ہے ان پر توبہ کا محتاج ہے کہ توبہ کیسے کرنی توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے آپ کو بتائے پانچ سٹیپس ہیں توبہ کے توبہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے بھی ڈیٹیلز ہیں وہ کام جن میں ان کو یعنی انسان کو مکمل رہنمائی نہیں ملی ابھی تک ان میں مزید رہنمائی کا محتاج ہے یعنی ہم دین کے دنیا کے تمام معاملات سے واقع نہیں ہیں ہمارے لئے کیا خیر ہے کیا شر ہے کیا کرے کیا نہ کرے ہر چیز کی ڈیٹیلز ہمیں معلوم نہیں ہیں اسی لئے ہمیں ساری زندگی سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے علم کا سفر کسی ایک مقام پر آ کر ختم نہیں ہو جانا چاہیے ساری زندگی سیکھنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے پھر اسی طرح وہ کام جن کو کرنے کا ارادہ ہے مگر قدرت حاصل نہیں ان پر قدرت کا محتاج ہے جن کاموں کے کرنے کی قدرت تو ہے مگر ارادہ نہیں ان میں ارادہ کا محتاج ہے جن کاموں میں ماضی میں اسے ہدایت ملی ان کاموں میں مستقبل میں بھی ہدایت کا محتاج ہے یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہم بہت اچھی طرح کر لیتے تھے اب تو پتری بھولی گئے ہیں نہیں ابھی بھی اگر وہ کام ہمارے ذمہ ہے تو اس کو پھر دوبارہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہوتا ہے نا کہ ایک کام ہم شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں آوٹ آف ریکٹس وجہد پھر دوبارہ جسے مثلاً بہت سی بچیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں ریزڈنسی بھی کر لیتی ہیں پھر شادی ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد بلکل پڑھائی لکھائی سے کٹ آف اور سارا 24-7 فوکس بچوں کے اوپر اچھی بات ہے اب جب چونکہ آپ کی ڈیریکشن بدلی ہے فوکس بچوں پہ آگیا لہٰذا آپ کو اگر دوبارہ اس فیلڈ میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے دوبارہ ایگزام دے رہے ہیں دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے تو اسی طرح کوئی بھی کام ہو صرف ڈاکٹری نہیں کوئی بھی کام ہو جسے ہم کرتے تھے اور بہت فائدہ کا تھا اور پھر ہم نے چھوڑ دیا اب دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سیکھنا ہوگا تو ان ساری چیزوں میں ہمیں رہنمائی چاہیے ہدایت چاہیے علم چاہیے لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ کس کس چیز کی ہدایت مانگے تو یاد رکھئے کہ زندگی کے اجمالی طور پر ہم کہیں گے کہ زندگی کے تمام امور میں لیکن خاص طور پر توبہ کی ہدایت کہ اللہ مجھے توبہ کی توفیق اتا کر کیونکہ جن گناہوں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں وہ ہدایت کے اخوزٹ ہوتے وہ ہدایت کے مخالف ہوتے یعنی ہم صحیح رستب نہیں جا رہے اگر ہم کوئی گناہ کر رہے تو اس کا مطلب ہم صحیح رستب نہیں جا رہے ہم رستہ بدل چکے ہیں اور اگر رستہ بدل چکے ہیں تو پھر نتیجہ بھی اس کا ویسے ہی نکلے گا انجام ویسا ہو جائے گا لہذا ہمیں صحیح رستہ پر چلنے کی ضرور اگر آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح راستے پر چلنا ہوگا آپ اگر ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ایسٹ کی ڈائریکشن میں مڑھیں گے اگر ویسٹ کی طرف آپ کو جانے تو ویسٹ کی ڈائریکشن میں مڑھیں گے ورنہ آپ کبھی بھی اپنی ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچ سکتے تو انسان جن گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دراصل اپنا راستہ کھو دیتا ہے اور دلال کا ادایت کا اپوزٹ دلال ہوتا ہے دلال کا مطلب ہوتا ہے رستہ گم کر بیٹنا دالین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا رستہ ہی گم کر دیا جن کو پتہ ہی نہیں کہ کس رستہ پر چلنا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں منزل کا انہیں پتہ ہے لیکن رستہ درست نہیں ہے پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توبہ بھی کر رہے ہیں آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے اب آپ بالکل صحیح اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں کوئی جان بوچ کے غلط کام نہیں کر رہے ہیں صحیح رستے پر چلنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک ہدایت یافتہ حالت میں ہیں تو کیا اب ہدایت کی ضرورت نہیں رہی اب بھی ضرورت ہے اب ضرورت ہے ثابت قدمی کی کہ اسی رستے پر رہیں پھر کوئی غلط ایکزٹ نہ لے لیں کیونکہ آپ نے دیکھا گا جتنے بھی چاہیں آپ ماہر ڈرائیور بن جائیں لیکن بہت دفعہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور لین بدل لیتے ہیں جو ہی لین بدلتے ہیں آپ غلط ایکزٹ پر نکل جاتے ہیں اور منزل سے بہت دور ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور آپ بہت اچھی طرح ہر چیز پوری کر رہے ہیں نمازیں بھی وقت پر ہو رہی ہیں روزیں بھی ٹھیک جا رہے ہیں دین بھی سیکھ رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں سب اچھا 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 ہو رہا ہے لیکن کتنا خطرہ ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی پھر ہم وہی کام نہ شروع کر دیں جو پہلے کرتے تھے اس رستے پر استقامت کی ضرورت ہے اس کے لئے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے پھر مستقبل میں ہدایت کی ضرورت ہے کیونکہ اچھا اچھا سچوریشن آنے لگتی ہے ہمیں ایک کام کرتے ہیں پھر تھوڑا سا کام ہوتے پھر آئے پھر تھوڑے دنوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں نہیں ہمیں نیکی میں آگے بڑھنا ہے ہمارا آنے والا کل پاسٹ سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے پھر اسی طرح اگر ہم ہدایت اور تقویٰ پر ہیں تو ہمیں تقویٰ کی مزید تقویٰ چاہیے وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اور پھر یہ کہ کامل ہدایت چاہیے مکمل ہدایت چاہیے ہئر اینڈ دیر چھوٹی موٹی نہیں کچھ یہ کر لیا کچھ وہ کر لیا کچھ دین کچھ دنیا دنیا کا ویسے تو دنیا منع نہیں ہے لیکن دنیا میں غلط کام منع ہے لیکن جب ہم دنیا کا نام لیتے ہیں اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جینا تو نہیں ہمیں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا مرضی سے جینا ہے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے آج تیری مرضی کیا ہے تو کیا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر رہتے ہیں اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات بہت ہی خوشگوار بہت ہی خوشگوار ایکسپیرینس ہوگا کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا دے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی یہ اسی کو پکار آئے گی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلتے چلتے زندگی بسر کر رہا ہے تو بہرحال ہم سب کو ہدایت پر استقامت کی ضرورت ہے اور ہدایت آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں کہ ہمیں کچھ کام کرنے بھی ہیں اور پھر دعائیں بھی کرنی ہیں استقامت کتنی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورة حود میں حکم دیا وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ ثابت قدم رہیے کسی کی مخالفت سے کسی کے جھوٹے پراپیگنڈے سے لوگوں کی عذیت والی باتوں سے آپ اپنا رستہ نہیں چھوڑیں گے ہم جب دیکھتے کہ لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں کسی بھی کام میں دین کے کام میں ہم وہ کام ہی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں لوگوں کو نہیں چھوڑتے کام چھوڑ دیتے ہیں گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بندوں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ انسان اللہ ہی کو رازی کرے تو اگر پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے تو پھر ہر بندے کی کیا ضرورت ہے استقامت یعنی ہم میں سے ہر ایک شخص کو ہدایت پر استقامت کی سخت ضرورت ہے اور دل بدلتا رہتا ہے دل کی حالت بدلتی رہتی ہے اس لیے ہدایت پر قائم رہنا نہائیت ضروری ہے حضرت امی سلمہ سے پوچھا گیا اے ام المومنین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو کونسی دعا بکسرت پڑھتے تھے انہوں نے کہا آپ زیادہ تر یہ دعا پڑھتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینے اے دلوں کو اُلٹ پُلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ جب آپ سے اس دعا کی وجہ دریافت کی گئی کہ آپ تو ہدایت پر ہیں اور ہنہیں آپ پر وہی آتی ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست آپ کا کنیکشن ہے تو آپ کے لئے کیا ضرورت ہے اس کی آپ نے فرمایا ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی املیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے اس کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے راہ ہدایت پر ثابت رکھے جس کو چاہے گمراہ کر دے اور اس سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ بعض وقت جب یہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی شخص دین میں بہت آگے تھا اور پھر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور دوسری راہ پر نکل گیا تو بہت دکھ ہوتا ہے اور پریشانی اپنی ذات کی پریشانی لگ جاتی کہ اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا ابن قیم کہتے ہیں بندے کو جب یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے اور اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ادایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے مرتبہ گرا دیتا ہے اور جیسا کل ہم نے پڑھا تو تِل ملک من تشاؤ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَاؤ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاؤ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاؤ تو یہ بندہ اسباب سے بے خوف نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے دل کو نہیں پھیرے گا اور اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل نہیں ہوگا اور دل کو سیدھا کرنے کے بعد اس کو ٹیڑا نہیں کرے گا یعنی جب بندے کو یہ پتا چل جاتا ہے تو پھر بندہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو میرے عمل تو ایسے نہیں ہیں کہ جن پر میں بھروسہ کروں اور میں سمجھوں مجھے کچھ نہیں ہوتا نہیں اور اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف اس آیت میں کی ہے اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے اپنے پاس سے رحمت عطا فرما تو اگر دلوں کے ٹیڑا ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کے یہ بندے اللہ سے یہ دعا نہ مانتے اور دل پلٹنے کی مثال کیسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اُلٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے دل بھی آپ دیکھیں ایسی شیپ اس کی ایسی ہی ہے کچھ وہ اسے اُلٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں کبھی سیدھا کبھی اُلٹا یعنی لٹکی ہوئی چیز جب ہوا کے تھپیڑوں سے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں تو ہمارے آس پاس بھی خواہشات کی شکوک و شبہات کی آنڈیاں چلتی رہتی ہیں اور دل ہلتے جلتے رہتے ہیں مقداد کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے وال سے خوف کھاتے تھے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ النَّعْبُدَ الْأَسْنَام کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے رہا اللہ میں کبھی بتوں کی عبادت نہ کروں یوسف علیہ السلام میں کیا دعا مانگی تھی تَوَفَّنِي مُسْلِمًا سبحان اللہ اتنی زندگی اللہ نے ان کو ہدایت پر رکھا ابھی بھی فکر مند ہیں اور کہتے ہیں تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالسَّالِحِينَ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا تو ایمان کی تجدید ہر انسان کے لئے ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے پس تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے اسی لئے پھر ہم ہر نماز میں دعا کرتے رہتے ہیں اے دن السرات المسلم یعنی ہر نماز کے بعد پھر ہم واپس لوٹیں اپنی جگہ اور پھر صحیح رستہ اختیار کریں اور موت تک یہ حالت رہے ہماری وَلَا تَمُوتُنُنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمِينَ اور پھر آپ دیکھئے کہ ایک دنیا کا سرات ہے اور ایک آخرت کا سرات ہے دنیا میں سرات سرات مستقیم ہے جس کی ہم ہدایت مانگتے ہیں جس پر چلتے رہنے کی توفیق اور استقامت کی توفیق مانگتے ہیں اور ایک ہے آخرت میں جنت میں پہنچنے کے لیے ایک بریج کل سرات جس کو کہتے ہیں اس پر بہت فسلم ہے اور اس پر بھی ثابت قدمی کی بہت ضرورت ہے جتنا جتنا انسان کا قدم اس راستے میں یعنی اللہ کی طرف جانے کے راستے میں مضبوطی سے جم جاتا ہے اتنا ہی اس کا پاؤں سرات پر جمے گا اور جنت میں جانے کے لیے اس کو آسانی ہوگی جس رفتار سے وہ دنیا میں سرات مستقیم پر چلے گا اسی رفتار سے وہ پھل سرات پر چلے گا کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے وہاں گزر جائیں گے کچھ لوگ پلک جھپکنے کی معنی گزر جائیں گے تو ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ ہدایت کی بات کو قبول کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں یہ ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ آپ پل سرات پر کس طرح گزریں گے یعنی انسان اپنے پل سرات پر چلنے کی رفتار کو دنیا میں سرات مستقیم پر چلنے کی رفتار سے ناپ لے یعنی پورا پورا بدلہ ہے حَلْ تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو دنیا میں جیسے عامال ہوں گے ویسا ہی پل سرات پر معاملہ ہوگا پل سرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل سرات سے لوگ اپنے نور کے مقدار کے مطابق گزر جائیں گے بعض وہ ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح جیسے بجلی چمکتی ہے نا اتنی دیر میں گزر جائیں گے بعض بادلوں کی طرح گزریں گے یہاں آپ کو قریب میں بادل اٹھتے نظر آتے ہیں نا آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھی بادل ذرہ سے تیز چل رہے ہوتے ہیں کبھی آشتہ تو قیامت کے دن بھی پل سرات پر بھی کچھ لوگ اسی رفتار سے چل رہے ہوں گے اور پھر جا پہنچیں گے اپنی منزل کو کچھ لوگ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ گھوڑوں کے دورنے کی طرح گزریں گے کچھ آدمیوں کے دورنے کی طرح گزریں گے جیسے انسانوں کی دور ہوتی ہے پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جس کو روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی وہ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کے گزرے گا جیسے کرال کرتے ایسے کر کے بلسرات سے پار کرے گا تو ہر ایک کا وہاں معاملہ مختلف ہوگا دنیا میں وہ آپ دیکھیں کہ ایک سڑک ہوتی ہے لیکن ایک گاڑی پرانی ہوتی ہے اور ایک گاڑی نہیں ہوتی ہے ایک لیٹس موڈل کی ہوتی ہے تو ان دونوں کی رفتار میں بہت فرق ہوتا ہے تو اگر دین کے معاملے میں بھی ہم اپنے علم پر صحیح طور پر اور جلد عمل کرنے والے ہوں گے اور اس پر جمع ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی آسانی ہوگی اب وہ کیا اسباب ہیں وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے کیا کریں کہ ثابت قدم رہیں سب سے پہلے تو اس بات پر یقین کہ اللہ ہی ثابت قدمی عطا کرتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت پی الحیات الدنیا وفی الاخرہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی دوسرا ایمان اور تقویٰ کو لازم کر لینا ایمان اور تقویٰ کی وجہ سے نور رصیب ہوتا ہے جس سے انسان اس رستے پر چلتا رہتا ہے تیسری چیز ہے قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا قرآن کو پکڑ لینا قرآن سے مسلسل رہنمائی لینا کہہ دیجئے اسے یعنی قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے اگر آپ ہفتے میں دو دن بھی ویکنڈ پر بھی قرآن کلاسز جاری رکھتے ہیں پانچ دن جوب کر کے تو آپ دیکھئے کہ یہ تھوڑا تھوڑا بھی بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے انسان اس ڈوز کو لینے کے بعد دائیں بائیں ہونے لگتا ہے تو پھر دوبارہ ڈوز ملاتی ہے اور پھر دوبارہ اور پھر دوبارہ تو کوئی نہ کوئی آپ مستقل ایسا طریقہ رکھیں اپنے آپ کو باندھ لیں یعنی کہ ایک کورس کرنے کی حد تک this is a lifetime journey ساری زندگی کا سفر ہے جب یہ حال سے چھٹے گا اندھیروں میں چلے جائیں گے لہٰذا تلاوت کے ساتھ حفظ کے ساتھ اس کے فہم تدبر اس میں غور و فکر اور اس کے معنی کی ڈیپٹ میں جاتے رہیں یہ ہے ثابت قدمی کا ذریعہ پھر علم کے راستے پر لگے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلا دے گا جس طرح کا راستہ ہوگا ویسی ہی آگے جنتوں کی پر کیونکہ علم جو ہے وہ سینے کو کھولتا ہے وسط پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ سینہ پوری دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے اس کے برقس جہالت سینے کو تن کرتی ہے اس کو بند کر دیتی ہے اس کو قید کر دیتی ہے تو جتنا جتنا بندے کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے یعنی یہ اس علم کی وجہ سے ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں براست میں ملا ہے جس کو علم نافع کہا جاتا ہے پھر ہے انبیاء اور صالحین کی صیرت کو پڑھنا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی صحابی کی صیرت پڑھیں اور آپ کے آنسوں نہ آئیں ہو نہیں سکتا ان کے ایوان قبول کرنے کے واقعات ان کے استقامت کے واقعات ان کے عبادت کے واقعات ان کے صدقہ خیرات کے واقعات یعنی پوری ایک رہنمائی ہے ان کی زندگی میں خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں صحابہ میں سے جو بھی ہوں صحابیات ہوں صحابہ کرام ہوں ان کی زندگیاں ہمارے لئے مشل راہ ہیں اور ہمارے لئے عمل کرنے کو آسان کر دیتے ہیں لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھیں یعنی اپنے ساتھ اپنے مطالعے کے لئے یا آج کل تو الحمدللہ نیٹ پر بھی بہت کچھ آویلیبل ہے لیکن صحیح کی تلاش آپ کا کام ہے کہ ایسے واقعات جو آپ کو ایسے سیریز جو ہیں سیرت کی سیریز جو ہیں یا سیرت صحابہ کی سیریز جو ہیں ان کو اگر آپ اپنے سننے کا ایک معمول بنا لیں تو آپ کو استقامت نصیب ہوگی کہ صحابہ آخر دم تک جمع رہے ہمیں بھی اسی رستے پر رہنا ہے اسی طرح انبیاء کے واقعات ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی آخر وقت تک موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی کلنا انمائی ربی سیہ دین میرے ساتھ تو میرا رب ہے وہی مجھے ضرور ہدایت دے گا پھر آن کے جادوگروں کی ثابت قدمی اگلی بات ہے اللہ کی راہ میں محنت اور کوشش کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللدین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولنا اللہ کی دین کی خدمت کے لئے وقت نکالنا کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹے کے لئے ہی کر لیں چار لوگوں کو بیٹھ جائیں کوئی نہ کوئی سکھانے کا کام کریں چاہے بچوں کو کریں چاہے بڑوں کو کریں چاہے گھر والوں کو کریں چاہے اپنے ہزبن کو کچھ سکھائیں بتائیں اگر ان کے پاس ٹائم نہیں پروپر سیکھنے کا ہماری ایک سٹوڈنٹ ریسنٹی ان کی ایکسیڈنٹ میں وفات ہوئی اور ان کے ہزبن بچ گئے اور وہ جس سائٹ پر تھی وہاں سے گاڑی لگی اور وہ آن دا سپارٹ ان کی دیت ہوئی تو ان کے ہزبن کی آڈیو میں نے سنی وہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت اس کی وفات ہوئی ہے وہ پرانی اور مسنون دعاوں میں سے پڑھ پڑھ کے میرا پروننسیشن ٹھیک کروارہی تھی اور وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے اس کی دیت ہوئی اور آ رہی تھی اس نے کووڈ میں ایک کورس شروع کروایا تھا آن لائن اور ان لوگوں کا وہ کورس ختم ہوا تو انہوں نے انوائٹ کیا کہ اب حالات اچھے ہو گئے ہم آپ سے ملاقات چاہتے ہیں آپ ہمیں آ کے درس دیں اور جو ہی انہوں نے یعنی درس دینے کے بعد باپسی کا رستہ اختیار کیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی بھی وفات ہو گئی تو آپ دیکھئے کہ وہ موقع بھی اس بچی نے جانے نہیں دیا کہ میں اس وقت بھی اور کسی کو نہیں تو اپنے ہزبن کو ہی سکھا دوں کتنا مشکل کام ہے لیکن اس کے لئے آسان ہے جس کے لئے اللہ چاہے ہماری محبت کا تقاضہ کیا ہے کہ ہم جو خیر خود سمیٹھتے اس میں سے ان کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جب آپ آجزی اور محبت کے ساتھ کریں گے تو ضرور وہ بھی لیں گے کیونکہ ہم استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ درست نہیں اگر ہم آرام سے پیار سے محبت سے ان کے ساتھ وہ علم شیئر کریں گے جو ہم لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ پہنچے یعنی دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملتا جس کے ساتھ آپ نالیج شیئر کر سکیں کیونکہ اس شیئرنگ کے ساتھ آپ کے اندر استقامت آتی ہے موٹیویشن آتی ہے اور آپ کا علم پختہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لینا اور ایک ہوتا ہے پھر دینا جب آپ دینے لگتے ہیں تو پھر آپ جم جاتے ہیں پھر آپ کو خود بھی اس میں لطف آنے لگتا ہے پھر آپ اس کا یعنی کہ اس رستے میں اور کوشش کرتے ہیں مزید سیکھتے ہیں پھر ہاں نیکی اور اطاعت کے کاموں میں لگے رہنا یعنی کوئی نہ کوئی خیر کا کام انسانوں کی مدد لوگوں کو مچھے مشورے دینا اپنی سکیلز کے حساب سے اپنی ایکسپرٹیز کے حساب سے دوسروں کی زندگی آسان کرنا آپ کو طبی نسخے معلوم ہیں آپ کو ایکسرسائز کروانا آتی ہے آپ کو بہت اچھا کھانا پکانا آتا ہے آپ کو یعنی کونسی سکیل ہے جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ دوسروں کی بدد کریں یعنی کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو آپ دیکھیں کہ ہماری انگر جنریشن جو ہے ہماری نئی پوت جو ہے نئی بچیاں جو ہیں وہ جس طرح پڑھائیوں میں اور جابز میں پڑ گئی ہیں ان کو گھرداری نہیں آتی اب ان کو گھرداری سکھانا کیونکہ ایک عورت کا گھر بنتا نہیں جب تک وہ گھر کو گھر نہیں سمجھتی یا گھر چلانا نہیں جانتی یعنی آپ کسی بھی گھر میں مہمان کی طرح نہیں رہ سکتے آپ کو اس کو اون کرنا پڑتا ہے اور جب آپ کسی چیز کو اون کرتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیک کیر کرنی پڑتی ہے اس کی رسپانسیبیلیٹی لینی پڑتی ہے اور اس کام کو کرنے کا پھر طریقہ سیکھنا پڑتا ہے یعنی کہ آج کی بات ہی نہیں ہم سب بھی اچھی طرح جانتے ہیں جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم کتنے ماہر تھے مختلف کاموں ساتھ ساتھ ہی سیکھا نا اپنے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے لیکن ہمارے اور اب کی جنریشن میں ایک بڑا فر ہے ہم خاندانوں کے اندر رہتے تھے جس میں صرف ماں نہیں سکھاتی تھی صرف ساس نہیں سکھاتی تھی کوئی پپی کوئی چچی کوئی مامی کوئی دوست کوئی ہمسائی کوئی کچھ کوئی کچھ اور اب ان سارے رشتوں کی جگہ لے لی ہے یوٹیوب میں جو کچھ سیکھنا وہاں سے لیکن وہاں سے ایکسپیرینس نہیں آپ کو ملتا وہ آپ کو ایک ریسپی تو دے سکتے ہیں اس کو دیکھ کے آپ چار چیزیں جوڑ توڑ کے کچھ ملغوبہ بنا سکتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آسکتا وہ کوالٹی نہیں آسکتی جو آپ کسی کو لائیو کام کرتے ہوئے دیکھ کے سیکھتے ہیں تو یہ سکلز اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ اپنی بہنوں بہنوں کی بچیوں بانجیوں بتیجیوں یعنی جس کو بھی آپ کر سکتے ہوں ان کو اپنے سامانوس کریں اور ان کے ساتھ یہ خیر کے کام کریں اور ان کو گھرداری سکھائیں حتی کہ رواداری یعنی رشتوں کو کیسے نبھانا ہے یہ بھی نہیں آتا یعنی بہت پیچھے چلے گئے خاندانی زندگی ہماری بہت کمزور ہو گئی ہے فیملی لائف بہت ویک ہو گئی ہے رشتوں کی پہچان نہیں خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہمیں اپنے بہنوں کے سب بہنوں بھائیوں کے بچوں کے نام آتے ہیں اور اگر ان کے آتے ہیں اور اگر ان کے آگے بچیں ہیں تو ان کے آتے ہیں یہ رشتیں ہیں یہ قریبی رشتیں ہیں جو وراست میں بھی عis Saul بن جاتے ہیں لیکن ہمیں ان کی بھی پہچان نہیں رہے تو جب پہچان ہی نہیں رشتوں کی تو صلح رحمی کہاں سے کریں گے اور صلح رحمی نہیں تو زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی ہم اپنے ایک خال میں بند ہوگئے صرف میں میری زندگی میری سپیس میری لائف اور میری پرائیویسی اس سے زندگی نہیں گزرتی یہ زندگی پرائیویسی کے لیے نہیں ہے یہ زندگی اگلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کے لیے آپ کو اپنے ذات میں بھی اصلاح کرنی ہے اپنے خاندان میں بھی کرنی ہے اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی میں بھی کرنی ہے اپنی کمیونٹی میں بھی کرنی ہے اور ایک مسلم امہ کے لیے بھی کام کرنا ہے لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے پہلے ایک چھوٹا سرکل درست کیجئے پھر اس کے بعد بڑا سرکل پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا کوئی بندہ بڑا کام نہیں کر سکتا جب تک وہ چھوٹا کام نہیں کرتا ہزار میل کا سفر بھی پہلے سٹیپ سے ہوتا ہے آپ ایک سٹیپ گھر سے نکالتے ہیں تو پھر آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں پھر گاڑی پہ بیٹھتے ہیں پھر جہاز پہ بیٹھتے ہیں پھر آپ منزل پہ جا کے اترتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے ایمانجینیشن میں کہیں پہنچ جائیں یا آپ ویڈیو دیکھ لیں خانہ کعبہ کی اور بیٹھے بیٹھے عمرہ کر لیں یہ نہیں ہوتا تو آپ کو ان ساری جگہوں پر اپنے رولز پلے کرنے ہیں یعنی آپ اپنے دائرہ کار جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا دائرہ وہ سرکل کیا ہے یعنی جس کے اندر آپ نے یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اور جتنے بھی ہمارے رشتے بنتے ہیں ان سب رشتوں کو نبانا ہے اب عید کا موقع آ رہا ہے بڑا اچھا موقع ہے کہ جن رشتوں کو آپ بڑے عرصے تک بھولے رہے ہیں ان سے ملاقات نہیں کی یا ان سے بات نہیں کی یا ان کو مبارک بات نہیں بھیجی یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں عید کا موقع ہے اور عید کے ساتھ ہی آپ عید کے دن یا عید کے اگلے دن سے آپ ساری لسٹ پلے سے بنا لیں ہونی تو یہ چاہیے پہلے کی لسٹ ہو اور اب آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے لیکن یہ کہ اگر نہیں بنی ہوئی تو ہم سب کو اس کو اورگنائز کرنا چاہیے رشتوں کے پہچان بھی ہونی چاہیے اور پھر ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں لکھا ہونے تو صرف لکھ کے سونا جائیں بلکہ کریں بھی صحیح پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے احفظ اللہ یحفظ کا پھر ایک نیکی اگلی نیکی کا دروازہ کھولنے کا باعث بنتی ہے حشام بن عربہ سے مربی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے تو جان لے کہ اس نیکی کے لیے اور بھی پیچھے نیک عمال ہیں جس کی وجہ سے اس کو اس نیکی کی توفیق ملی ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا وہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آگی میں نے نیکی کیا کرنی ہے تو اس لیے نیکی ایک نیکی کے پیچھے اور بہت سے نیکیاں ہوتی ہیں ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا کر رکھا ہوتا ہے پھر آپ کو موقع ملتا کہ آپ آگے بڑھ سکیں یعنی جب آپ ایک ڈگری لیتے ہیں یونیورسٹی میں تو وہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ چند دن وہاں آزی لگا کے آگے اور گھر میں چند کتابیں لیٹ کے پڑھ لیں اور پھر آپ بھی ڈگری لینے چلے گئے ایسے نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت ایک لمبی ایفٹ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو جان لیں کہ اس برائی کی اور بھی بہنیں ہیں یعنی یہ برائی یہ صرف یہاں سے نہیں آئی اس کے پیچھے اور بھی بہت سے چیز مثلاً ایک چیز غصہ کرتا ہے چیختہ چلاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایسی بسابی وقتی طور پر اس کے اندر کو عبال آ گیا تھا نہیں اس کے اندر وہ بہت کچھ جمع تھا اور اب وہ پھٹ پڑا ہے وہ کئی دنوں سے کٹھا ہو رہا تھا اور اب وہ باہر آ گیا ہے جیسے لاوہ جو ہے اسی وقت تھوڑی بنتا ہے وہ اندر تھا اور اس کو رستہ ملا اور اس نے باہر تباہی مچا دی ایسے ہی غصہ بھی ایکیومیلیٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد باہر نکل آتا ہے اسی طرح بہت ساری اور برائیاں بھی یعنی جاد رکھیں غصہ ایک برائی ہے گناہ ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم فار برانٹڈ لیتے ہیں بس مجھے غصہ آ گیا تھا اور بڑے آرام سے کہہ دے تو مجھ پہ شیطان آ گیا تھا آپ نے آنے کیوں دیا اس کو آپ اتنے کمزور ہیں کہ وہ آپ کے اوپر عملہ آور ہو جائے ٹھیک ہے ہمیں آ جاتا ہے ہم سب انسان ہیں یہ نہیں کہ لیکن حضرت عمر بھی تو تھے جن سے شیطان بھاگتا تھا ہم ان کی اقتداء کیوں نہیں کرتے ان کی پیار بھی کیوں نہیں کرتے کہ شیطان ہم سے بھاگی پھر اسی طرح گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچنا ہے ابن قیم کہتے ہیں گناہ زخم ہیں وونڈز ہیں اور کتنے ایسے زخم ہوتے ہیں جو انسان کو موت کی جگہ پر لگتے ہیں پس جو ثابت قدمی کا شوق رکھنے والا اور اس پر نظر رکھنے والا ہے اس کے لئے یہ لائق نہیں کہ وہ نافرمانی کو معمولی خیال کریں یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زخم حلاق کر دے اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ سے لذت حاصل کریں یہ چھوٹے گناہوں کا ڈھیر لگا دے قرآن مجید میں آتا ہے فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے حلاق کیا وہ کہتے ہیں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو اچانک حملہ کر دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں اور حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اپنے صاحب کو تباہ کن حالت تک پہنچا دیتے ہیں اور انتہائی بدترین رہائشگاہ تک لے جاتے ہیں یعنی سخت اسم کے گناہ میں انسان پڑھتا ہے ادھر ہی موت آتی ہے اور پھر خاتمہ بہت بدترین خاتمہ ہوتا ہے پھر ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس اختیار کرنا ان کے پاس بیٹھنا اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِي یہ نہیں کہ عوام کو ضرورت ہوتی ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی خواس کو بھی ہوتی ہے علماء کو بھی ہوتی ہے دین کی تبلیغ کرنے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے انسپریشن لے اور ان کی وائیوز بھی اس کے اندر آئیں ان کی نیکی اور ان کے تقوی اور ان کے ایمان کی قبط ان سے فائدہ اٹھائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھئے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں یعنی صبح و شام کی صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں ابن قیم ہمارا خوف شدید ہو جاتا اور ہمیں بدگمانیاں ہو جاتی اور زمین ہم پہ تنگ ہو جاتی تو ہم آپ کے پاس آ جاتے اور صرف اتنا ہی وقت لگتا کہ ہم آپ کو دیکھتے آپ کی گفتگو سنتے تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا اور یہ سب کچھ یعنی ہمارے خوف اور پریشانیاں شرح صدر خوت یقین اور اتمنان میں تبدیل ہو جاتا صرف اس مجلس کی برکت سے ان کی باتیں سنتے تو ہم سب کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہیں ایسی مجالس کے ساتھ لہذا آج کی مجلس یہ آخری مجلس نہیں یہ پروگرام کنٹینیو کریں گے ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں انشاءاللہ پھر اہل ایمان کی مجلس تلاش کرنی چاہیے یعنی انسان کام کے لیے تو پھر کسی کے ساتھ بھی اس کو کام کرنا پڑتا ہے اور کام کرنا چاہیے لیکن صرف اسی ماحول کہیں نہ ہو کر رہ جائے اہل ایمان کی مجلس تلاش کرے کہاں آئے اور وہاں پر جائے اور اس کا احتمام کرے معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا آؤ ہمارے پاس بیٹھو ہم ایک گھڑی ایمان لے آئیں یعنی ایک مجلس قائم کریں کہ جس میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں ابن مسعود کہا کرتے تھے آؤ ہمارے پاس بیٹھو ہم اپنا ایمان بڑھا لیں اور وہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم زدنی ایمانا و یقینا و علما و فقہا اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا اے اللہ مجھے ایمان یقین اور فقہ یعنی دین کی سمجھ میں زیادہ کر دے اور آگے بڑھا دے یہ صحابہ ہیں جو یہ دعائیں مان رہے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور وہ اس کی دفاع بھی کرتا ہے اور اگر وہ غلطی کرے تو اس کو بتاتا بھی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے پھر اسی طرح استقامت کے لیے ضروری ہے کہ فتنوں سے بچائیں اپنے آپ کو ایسی جگہیں ایسے لوگ جو فتنہ پیدا کرتے ہیں ان کی کمپنی سے پرہیز کریں چاہے ورچول ہو چاہے بعض وقت ہم غلط قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں غلط قسم کے لوگوں کے باتیں سنتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تو چلے یہ کیا سوچتے ہیں اور پھر کسی طرح وہ سوچ آپ تک بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اس لیے شر کا دروازہ بندی رہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو مثلا سام سے ڈر لگتا ہے یا کتے سے ڈر لگتا ہے اور وہ کسی روم کے اندر بند ہے تو آپ کیا کرتے ہیں دروازہ کھول دیتے ہیں اس کا کوئی نہیں میں دیکھوں تو اسی کیا کر رہے ہیں اندر نہیں ہمیں نہیں دیکھنا کیا کر رہے ہیں اللہ سبحانو تعالی نے ہماری رہنمائی کر دی کہ خیر کیا اور شر کیا ہے پہلے وہ رہنمائی لے لیں پھر اس کے بعد اللہ سبحانو تعالی جا اگر کسی شر کا مقابلہ کرنا پڑا تو اللہ تعالی خود رہنمائی کرے گا پھر زبان کو مستقیم رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے سوچیں کیا بولتے ہیں کس طرح دوسروں سے بات کرتے ہیں یہ بڑا ہی ضروری ہے کیونکہ زبان سے بہت سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سی خرابیاں اور انسان بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے پھر نفس کا محاسبہ کرتے رہیں نفس کا محاسبہ کرتے رہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَّهَا وہ شخص کامیاب ہوا جس نے نفس کو سمار لیا ابن المنقدر کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کا مقابلہ کرنے میں چالیس سال تک تکالیف برداشت کی یہاں تک کہ میں نے نفس کو استقامت حاصل ہو گئی حسن بسری کہتے ہیں مومن اپنی ذات پر نگران ہے اور وہ اللہ عزو جلہ کیلئے اپنا محاسبہ کرتا ہے قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو دنیا میں اپنے نفس کا حساب کرتے رہتے ہیں جو اپنا محاسبہ دنیا میں کرتے رہتے ہیں قیامت کے دن ان کا حساب آسان ہو جائے گا اور جو دنیا میں اپنے آپ کو بس کھلی چھٹی دے دیتے ہیں جو دل چاہے وہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ پر کوئی چیک نہیں رکھتے تو پھر قیامت کے دن ان سے سخت حساب لیا جائے گا پھر جہاں ہمیں ان امور کا پتا ہونا چاہیے جن کی کرنے سے ثابت قدمی ہوتی ہے وہاں ان باتوں کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو ثابت قدمی سے ہٹا دیتی ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں ان میں سب سے نمبر ون خواہشات ہیں اپنے نفس کی خواہشات جب انسان صرف اپنے دل کی مرضی پر چلتا ہے نہ دیکھتا ہے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے اس وقت کیا کام کرنا چاہیے جب دل آئے سو گیا جب دل آئے کھا لیا جب دل آئے سیر کو نکل گیا جب دل آئے یعنی کوئی زندگی کا پلان نہیں کوئی منصوبہ نہیں کوئی پابندی نہیں اپنے اوپر کوئی چیک نہیں کوئی ڈسپلن نہیں بس زندگی اپنی خواہشات کے ساتھ چلے خواہشات لیڈ کر رہی ہیں خواہشات لیڈ کر رہی ہیں جو دل آتا وہ کر لیتے ہیں نہیں سوچتے کہ اس وقت کرنا مناسبی ہے یا نہیں اب مثال کے طور پر آزان ہو چکی ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا میں تھوڑی در سو لوں پھر دیکھتے ہیں آزان ابھی تو کافیت آیا اور جب آپ اٹھتے ہیں تو نماز کا وقت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے جا چکا ہوتا ہے یا لیٹ ہو چکا ہوتا ہے اب آپ نے کوئی صحیح کام تو نہیں کیا لیکن یہ کیوں کیا آپ نے اپنی خواہش پر چلتے ہوئے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جب ہم اپنی خواہش مثلا ادھر نماز کا وقت ہو رہا تھا ادھر آپ کہتے ہیں میں ادھر مارکیٹ سے کوئی چیز لیا ہوں وہی آپ پہلے نماز پڑھیں پھر آپ مارکیٹ چلیں تو اگر آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پرارٹی نہیں دیتے اور چیزوں کو دیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا پھر دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے صاف نکل جانا پڑھ سن سمجھ کے کچھ عمل نہ کرنا پھر ہے خود پسندی اور لمبی آرزویں خود پسندی جو خود کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے جو میرا طریقہ ہے بس صحیح سب سے پسندیدہ ہے بس اپنے طریقے پہ کام کرنا چاہے دس لوگ سمجھانے والے ہوں کسی کی بات نہ سننا نہ سمجھنا اور لمبی لمبی آرزویں رکھنا یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن کرنا کرانا کچھ نہیں پھر دنیا کی رنگینیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر یقیناً دنیا برسا دی جائے گی یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب اور دنیا مل جائے اور اچھی ہو جائے لہٰذا اسی میں دل پھر حق سے ہدایت سے دین سے ہٹ جائیں گے پھر بری ہم نشینی بری کمپینینس جن کے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں جن کی زبان کسی کنٹرول میں نہیں جن کا کوئی دین ایمان نہیں ان کی کمپنی انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھ دانتوں سے کٹے گا یعنی کہ آمد کے دن انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں سے کٹے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کرتا ہائے میری بربادی کاش میں فلان کو دلی دوست نہ بناتا اپنا بیسٹ پرنٹ فلان کو نہ بنا فلان سے مراد کوئی نون مسلم ہو سکتا ہے کوئی بے دین انسان ہو سکتا ہے کہ غلط کام کرنے والا ہو سکتا ہے بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا یعنی اس کی باتوں نے تو مجھے حق سے ہی پیر دیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گئی تھی یعنی مجھے ہدایت صحیح رستے کا پتہ چل گیا تھا لیکن چونکہ میری فرینڈ کی پسند نہیں تھی لہٰذا مجھے میں اس پر نہیں چلے اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے اور سب سے بری دوستی شیطان کی دوستی ہے جو انسان کو غلط رستے پر لگا کہ اس کے بعد دھوکہ دے جاتا ہے اب ثابت قدمی کے فائدے کیا ہوتے ہیں دنیا میں ہی خیر ملنے لگتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّبِ اسْتَقَامُوا لَا تَرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا أَنْغَدَقَا اور یہ وہی کی گئی کہ اگر وہ راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے ہیں پانی سے مرا دیا دنیا کی نمتیں پھر خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے سبحان اللہ ثابت قدمی کی وجہ سے انسان خوف اور غم سے نکل آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَامَلُونَ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر خوب قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ ان کے عامال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے پھر استقامت کی وجہ سے فرشتوں کا ساتھ ملنا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَابُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا نَحْنُ اَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةَ یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں ایسے لوگ کب پھر تنہائی پحسوس کرتے ہیں وہ اکیلے تھوڑی پھیل کرتے ہیں وہ اکیلے ہونے کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی ساتھ دیں گے آخرت میں بھی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کاموں میں فرشتوں کی بدد شامل کر دیتا ہے اور ان کے کام آسان ہو جاتے ہیں پھر یہ کہ جو شخص اللہ کی اطاعت میں استقامت اخیار کرے اس کے لئے کیا خوشخبریاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال مومن کا نور ہے اسلام میں جس آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ایسے ہر بال کی وجہ سے اس کو نیکی ملتی ہے کریڈٹس ملتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے یعنی دین پہ چلتے چلتے آپ کے بال سفید ہو گئے تو ہر بال کے بدلے نیکی اور ہر بال کے بدلے درجہ بلند کتنے بال کیوں گن سکتا آپ نے اور مرتے دم تک عبادت کا عجب عمر بن مرہ جوہنی کہتے ہیں قبیلہ بنو قزام اسے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں اور زکاة بھی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان آمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہدہ میں سے ہیں یعنی یہ استقامت کا فائدہ ہے یعنی جس نے اپنی زندگی اس طریقے پر گزاری پھر اس کا انجام ایسا ہوگا اور آخر میں آ جاتا ہے ثابت قدمی پر ثابت قدمی حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنا یعنی ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں ان میں نمبر ون تو وہی ہے اہدن السراط المستقیم پھر ہے اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے یعنی دعا میں سے یہ وہ چیز ہے جو اپنے مقاسد میں بہت ہی عالی اور افضل ہے کیونکہ جس کو استقامت نصیب ہو گئی ان کاموں کا کرنا نصیب ہو گیا اور مستقل جو اللہ کو پسند ہے